جس سے میں سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں وہ موہید یوسف صاحب کی جو یہ انٹرویو ہے جس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ انڈیا نے جو ہے وہ پیش کش کی ہے کیا بات کی ہے اور انہوں نے اور ہم اس کی صبح کیسے تالیاں بجا رہے ہیں یہ موقف ہے اس حکومت کا کشمیر پہ 370 کے بعد 5 اگست کے بعد سکوت ہے کشمیر کے بعد جو ہمارا اوفیشل موقف آیا ہے اگر وہ یہ ہے تو پھر تو ہم نے خود پلیٹ میں رکھ کے انہیں دے دیا جمہو کشمیر اندستان کا انٹیگرل آٹ ہے اور جمہو کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اندستان کا اندرونی معاملہ ہے جس میں پاکستان کو کسی طرح کی مداخلت کرنے یا اندستان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو دو لخت کیا گیا یہ دوسرا بڑا قدم ہے پاکستان کو آگے سے خدا ناکستان پہنچانے کا 3700 جس نے آیا جنیا کے کس ملک نے پروٹیس کیا مجھے وہ ملک بتایا جائے اور اگر مرد جیسے جاہل آدمی کو نہیں بتا تو میرے پر لکھے جو وزیر خارج ہیں وہ بتائیں پاکستان کے پردھان منتری عمران خان نیا جی کے سرکشہ ساہیک موید حسوپ نے ایک بھارتیے ٹی وی چینل کو دیئے گئے ساکھ چھاتکار میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ بھارت نے پاکستان سے باتچیت کی پیشکس کی ہے بھارت کے دوارہ پیشکس کس کے دوارہ دیا گیا کب دیا گیا کہاں دیا گیا اس کا کھلاسہ انہوں نے نہیں کیا ہے اسی کو لے کر ان کے ہی دیش کی میڈیا میں ان کی کھلی گڑائی جا رہی ہے چرچکاروں کا یہ کہنا ہے کہ بھارت سے پیشکس کی آسا رکھنا پاکستان کے لیے ایک دیوہ سپن جیسا ہے موید حسوپ پاکستان کے کاسمیر کے معاملے میں بیدیش نیتی کی اصفلتہ کو چھپانے کے لیے ایسا سگوپہ چھوڑا ہے اس سمجھ میں آگے کیا کہا جا رہا ہے آئے سنتے ہیں جس سے میں سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں وہ موید یوسف صاحب کی جو یہ انٹرویو ہے جس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ انڈیا نے جو ہے وہ پیشکش کی ہے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بڑے عرصے بعد ہندوستان کی طرف سے اس طرح کی کوئی جو ہے وہ پیشکرمی ہوئی ہے اور جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن ہماری کچھ شرائط ہیں بھارت نے پاکستان کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے اور اس سہاں معاملے کے بارے میں وزرعظم کے مومد خصوصی براہ قومی سلامتی ڈاکٹر موید یوسف صاحب نے بھارتی صحافی کو اپنے دیئے گئے ایک انٹرویو میں یہ بات پانچ شرائط بھی پاکستان کے سٹانس کی نفی ہیں صبح سے بڑی واہ واہ کرائی جا رہی ہے کیا ان پانچ شرائط میں ہم نے کہا ہے کہ جب تک بھارت 370 کو جو اس نے واپت بحال نہیں کرے گا تب تک ہم بات نہیں کریں گے ہم نے تو یہ سٹانس نہیں لیا کہ آپ 370 کو دوبارہ بحال کریں اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے یہ تو آج پاکستان کا اوفیشل موقف نہیں ہے ہم نے تو کہا ہے ڈامی سائل کے جو آپ نے رولز بنائی ہے وہ کوئی لاؤ نہیں ہے وہ رولز ہے میں آج انہیں پڑھ رہا تھا کہ کوئی پندرہ سال سے کشمیر میں رہ رہا ہے تو وہ کشمیر کا ڈامی سائل لے سکتا ہے کسی نے وہاں تعلیم آسل کیا ہے دسویں یا بارویں کا امتحان پاس کیا ہے تو وہ کشمیر کا ڈامی سائل لے سکتا ہے کیونکہ وہاں نوکری کر سکتا ہے یہ تو ایک انہوں نے کوائد و ضوابط بنائے ہیں ڈامی سائل کے لیے وہاں پر لیکن اصل چیز تو 370 ہے ہم نے 370 پہ تو محید صاحب نے بات نہیں کی ہے اس کا مطلب پاکستان کا اوفیشل ستانس یہ تو نہیں ہے آج کہ 370 کو جب تک بحال نہیں کیا جائے کہ ہم بھارت سے بات نہیں کریں گے پھر آپ نے کہا سیاسی کارکنوں کو رہا کیا جائے رہا تو انہوں نے کل محبوبہ مفتی کو بھی کر دیا ہے پھر وہ عبداللہ کو بھی کر دیں گے یہ سیاسی کارکن ہیں جو بھارت کے ساتھ چلتے رہے ہیں جن کو 370 کے بعد گرفتار کیا اب وہ ان کو رہا کر رہے ہیں ہم ان کے لیے بات کر رہے ہیں یا ہم حریت کانفرنس کی بات کر رہے ہیں ہم آج سے پہلے تو ہمارا موقع تھا کہ ہم حریت کانفرنس کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہمارا فریق تو حریت کانفرنس تھا ہم نے حریت کانفرنس کی بات نہیں کی ہم نے کہا سیاسی کارکنوں کو رہا کریں انہوں نے کہا لی محبوبہ مفتی کو بھی رہا کیا آئی ڈان میں چپی ہوئی ہے سب جگہ چھپا ہوا ہے کہ محبوبہ مفتی رہا ہو گئی ہے وہ کہیں گے ہم نے سیاسی کارکن رہا کر دیئے میرا مطلب ہے یہ شرائط ہیں یہ پاکستان کا موقف ہے تو بڑے افسوس کا موقف ہے آپ میری بات سنجھیں یہ بات ہے آپ نے کہا جی ناکہ بندیاں ختم کی جائیں وہ خود کرفیو لگا لگا کے تھک گئے ہیں وہ اب اس کو اٹھانا چاہتے ہیں وہاں پر زندگی کو نارمل کرنا چاہتے ہیں وہ کھل آ کے آپ کو کہیں گے ہم نے ناکہ بندیاں ختم کر دی ہیں دیکھیں نا آپ کی شرط ہے ہم نے مان لیا اب ہم سے بات کر لیں تو ہماری شرط تھی کہ وہاں کرفیو ختم کر لیں گے تو ہم مذاکرات کی میت پر آ جائیں گے ملکہ کیا بات کی ہے اور انہوں نے اور ہم اس کی صبح کیسے تالیاں بجا رہے ہیں یہ موقف ہے اس حکومت کا کشمیر پہ 370 کے بعد 5 اگست کے بعد سکوت ہے کشمیر کے بعد جو ہمارا اوفیشل موقف آیا ہے اگر وہ یہ ہے تو پھر تو ہم نے خود پلیٹ میں رکھ کے انہیں دے دیا ہمارے تو کوئی موقف نہیں ہے پھر تو مہجم صاحب نے آج وہی کہہ دیا جو صاحب کہہ رہا ہے لیکن میں یہ سمجھنا ہوں گیم اس سے بڑی ہے جس کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں ایک تو کل جو مہجم صاحب نے جس طرح سے کن تھاپر کو گری کیا بات کی کہ بھارت اتر آیا کیوں ہے اور اس نے اس کیا کیوں ہے اور جو مدی صاحب نے بڑے روہ سورس اعلان کیا تھا کہ جو ہم نے اپنے تخابی وعدے کیے تھے وہ تکمیل پر پہنچ رہے ہیں اور اس میں 370 کا خاتمہ تھا تیریفائید اے کا خاتمہ تھا وینر سی کا مسئلہ تھا باوری مسئلہ کا بات تھی ساری ہم تک تک یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ ساری گیم جو ہے یہ ایکٹلی پاکستان کو اللہ میری زبان جلدہ بات کرتے ہوئے ایک تکلیف بڑی ہوتی بات کہتے ہوئے ان کی پہلی شرط تو یہ ہے کہ جمع کشمیر کے اندر یومن رائٹس کی جو ہے وہ ریسپکٹ کی جائے جب کبھی بھی مجھے نہیں یاد کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے آج تک کوئی ایسی سٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہو جس میں یہ لفظ کسی نہ کسی شکل میں نہ بیان کیا گیا ہو یہ خیال یہ آئیڈیا کہ اندستان جو ہے وہ ریاست جمع کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی خلاف برزیاں بند کرے اس کے جواب میں اندستان کا ایک بہت ہی لگا بندہ قسم کا جواب رہا ہے جی کہ جمع کشمیر اندستان کا انٹیگرل پارٹ ہے اور جمع کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اندستان کا اندرونی معاملہ ہے جس میں پاکستان کو کسی طرح کی مداخلت کرنے یا اندستان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پہ یومن رائٹس کی وائیلیشن ہو رہی ہے یا ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے یہ ایک بہت ہی اندستان کے جو سافٹ سپوکن قسم کی سپوک پرسنز ہیں ان کا جواب ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جوابا پاکستان کو کہتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ پاکستان جیسا ملک جس کی تاریخ میں ہمیشہ جو ہے وہ یومن رائٹس کی گراس فائیلیشن آف یومن رائٹس ہوتی رہی ہے اور پاکستان کی تاریخ کے نصف سے بھی زائد تقریباً چالیس سال تک وہاں پہ تو ڈائریکٹ جو ہے وہ مارشلاز رہے ہیں اور ڈائریکٹ مارشلاز کا مطلب یہ ہے کہ یومن رائٹس جو ہے is not even a question یا ایجنڈے پہ کوئی چیز آنے والی بات نہیں ہے چونکہ یہ ایک ایسا ڈراستک اقدام ہوتا ہے جس میں آپ سارے کانسٹیچوشنل رائٹس عوام کے جو ہے ان کو ختم کر کے تو ایک میلیٹری بیسٹ قسم کے لاز جو ہیں وہ ملک پر مسلط کرتے ہیں جس کی آغاز ہی جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کے ماطل کرنے سے ہوتا ہے یا پاکستان میں جو نیشن اور نیشنل ایٹیز کے حوالے سے ایک اندرونی جو کشم کش جاری ہے ایک طرح کتزازات جاری ہیں اس کے حوالے سے بھی پاکستان میں یومن رائٹس کی یہ حالت ہے تو ان حالات میں پاکستان اگر ہمیں مشہورہ دے باکول انڈیا کے جو کہ دنیا کی سب سے بڑی ریمارکریسی ہے کہ یومن رائٹس کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے تنس امیز قسم کی بات ہے جو پرچرچہ سنا اس سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ موید عسیب صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے پاکستان سے بھارتا کی پیسکس کی ہے اس پر بسواس کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں لوگ ان کا ہی جم کر مجاک اڑا رہے ہیں آپ لوگوں کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ وہی موید عسیب صاحب ہیں جو پاکستان کے پردھان منتری عمران خان نیا جی کے سورہ بسیس سلاکاروں میں سے ایک ہیں جن کی دوہرین ناگرکتہ کے ماملے میں پاکستان میں کچھ دن پہلے بہت بوال مچا تھا کیونکہ ان کی بھی ناگرکتہ امریکہ سے ہے لوگوں کو یہ حسنکہ ہے کہ کہیں ہوئے امریکہ کی اسارے پر تو پاکستان میں کام نہیں کر رہے ہیں بہرحال انہوں نے بھارت کے ساتھ بارتا کی جو سرط رکھیے اس میں جمہو کاسمیر میں ہیومن رائٹس بہالی کا ماملہ سب سے اوپر ہے حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں ادھیکتر سمیں مارسل لا یا سینہ کا ساسن ہی رہا ہے اور اس میں ہیومن رائٹس کہاں چلا جاتا ہے اسی طرح بہلوچستان پرامت میں پھاتا میں ہیومن رائٹس کہاں گائب ہے آئے دن وہاں سینہ کی لوگوں دوارہ اٹھایا جاتا ہے لوگوں کو گائب کر دیا جاتا ہے اس میں ہیومن رائٹس کہاں چلا جاتا ہے اچھا یہ ہو تاکہ پاکستان اپنے ہاں ہیومن رائٹس کے ماملے میں دھیان دیتا دوسرے دیش کے اندرونی ماملے میں زیادہ دھیان نہیں دیتا اسی میں سب کی بھلائی ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے